اسلام علیکم ای آر وائی ڈیجیل سے ڈاکر شاہد مسعود ہیڈن ٹروت کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز جس میں ہم اس کائنات کے اختتام سے پہلے رونما ہونے والے واقعات یعنی علامات قیامت پہ بات کر رہے ہیں اس کے تیس رہزے کے ساتھ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک عرب تیس کروڑ ہے چھپن اسلامی ممالک قدرتی زخائر کے حساب سے مثالی علاقہ ہیں یہاں نہ افرادی قوت کی کمی ہیں اور نہ ہی وسائل کی پھر مسلمان آج دنیا میں ظلیل افوار کیوں ہو رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر گونجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی زمانوں کے بارے میں کوئی اور پیش گوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث خاطب النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی گواہی دینے کو کافی تھی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر یعنی کھانے پر دعوت دی جاتی ہے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس زمانے میں بہت کسرت سے ہوگے لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کورے کبار کی طرح ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا ایک صحابی نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں جہاں ایک عرب تیس کروڑ مسلمان دنیا کے بہترین عصے کے مالک اور ہر طرح کے وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کے رہ گئے ہیں اور کس طرح اس لکمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں افغانستان اور عراق کے بعد دسترخوان پر سجد دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمع ہیں اور ہمارا حال حدیث کے این مطابق سیلاب کے پانی کی سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے جو بیتے چلے آ رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی اور سیلاب کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک گیتا ہے جس امت مسلمہ کی حیبت اور روب سے پہاڑ رائی بن جائے کرتے تھے آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھنوں کی بات کر رہے ہیں پچھل نشست میں امام مہدی کے آخری مجدد ہونے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمانوں میں افتراق و انتشار حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل اقائد و عمال گھس آتے ہیں تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کے بھیجتا ہے چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے ہی حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے یہ بھی ذکر ہوا تھا پچھلی محفل میں کہ ہر مجدون کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی مشترکہ نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے اس کے بعد دونوں کا محایدہ ختم ہو جائے گا اور پھر اہل روم نو مہینے میں خفیہ طور پر ہمارے خلاف لشکر جمع کریں گے اسی جھنڈوں تل جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا اسی دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی اختلاف کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ چلے جائیں گے جہاں تواف کعبہ کے دوران ان کے ہاتھ پر پیچانے جانے کے بعد بیعت کی جائے گی اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کو ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا جو ہی یہ لشکر زمین میں دھنسے گا امام مہدی کا چرچہ ہوگا ان کا نام بلند ہو جائے گا اور مشک و مغرب سے بیعت کرنے والوں کے وقت ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا فتح یا شہدت اور تب امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہیں حضر نافع بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پہ چڑھائی کرو گے اللہ تمہیں فتح دے گا پہلے لشکر کے دھنس جانے کے بعد امام مہدی سے لڑنے والا پہلا لشکر یہی جزیرہ عرب کے مسلمانوں کا لشکر ہوگا ایک روایت کے مطابق صوفیانی نامی قریش کا ایک شخص اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا اور اس کے لیے وہ اپنے ننیال بنو کلب سے مدد لے گا اس شخص کے بارے میں ایک حدیث تفسیر یوں دیتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے برامد ہوگا جو کہ صوفیانی کہلائے گا اس کی تقلید کرنے والوں کی اکثریت بنو کلب سے ہوگی میں یہاں یہ وزادہ چلوں کہ بنو کلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع اوریس قدیم عرب قبیلہ ہے صحابی رسول حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا صوفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں شکست فاش ہوگی اس شخص کو صوفیانی کہہ کر اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو صوفیان کے خاندان سے ہوگا امام مہدی کی دوسری جنگ صحیح مسلم میں حضرت نافع بن عطوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق فارس یعنی ایران میں ہوگی اور اس کے بعد امام مہدی روم پر حملہ ور ہوں گے اہل روم کی اسی جنگ کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا خون ریز مارکہ ہوگا پہلے بیان ہو چکا اور اس میں مدد مقابل اسی جھنڈوں تلے فوج ہوگی اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے اس مارکی کی تفصیل صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر آماک یا دابق نہ پہنچ جائے ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا جب وہ سب بندی کر لیں گے تو رومیوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو ہمیں ان سے لڑنے دو وہ جواب دیں گے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ لڑائی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی ایک تہائی تعداد رومیوں سے اس لڑائی میں بھاگ جائے گی اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید شمار ہوں گے اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے اس حدیث کے مطابق اہل روم اور ہمارے درمیان ہونے والا یہ بڑا مارکہ شام میں دمشق سے قریب آماک یا دابک کے مقام پر ہوگا کچھ کا کہنا ہے کہ آماک مدینہ کے نزدیک ایک مقام ہے اور دابک مدینہ کے ایک بازار کا نام ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے مارکے میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے اغواطا کہا جائے گا وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑا ہوگا ایک اور حقیقت جو پہلے بیان کی گئی حدیث سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہہ لے روم چونکہ مسلمانوں سے پہلی بات یہ کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے قیدی بنا لیے گئے ہیں اس لیے یہ دلیل ہے کہ ہر مجدون کے بعد چونکہ بہت سے عیسائی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور امام مہدی کی طرف سے لڑ رہے ہوں گے اس لیے اہل روم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے آدمی ہیں جنہیں قید کر لیا گیا ہے اس جنگ میں ایک تہائی مسلمانوں کے بھاگ جانے اور ایک تہائی مسلمانوں کے شہید ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ امام مہدی کی مدد فرمائے گا امام مہدی کی چوتھی جنگ قسطنطنیہ یا استمبول میں ہوگی جو کہ ترکی میں واقع ہیں امام مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس شہر سے متعلق کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے انہوں نے فرمایا یا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک اسحاق کی اولاد میں سے ستر ہزار سپاہی اس پر چڑھائی نہ کر دیں بن اسحاق سے مراد اہل روم ہیں ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نصد سے ہیں وہ بن اسرائیل یعنی یاقوب بن اسحاق کے چچا کی اولاد ہیں یہاں اس حدیث میں ان اہل روم کا ذکر ہوا ہے جو ہر مجدون کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہوں گے مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یہ اسرب کی بربادی ہے یہ اسرب کی بربادی کے بعد ملہمہ یعنی خوریز مارکہ ہوگا اور اس ملہمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا دور حاضر کے حالات میں یہ بیان کی گئی پیش ہوئیاں کہ سراں پوری ہوتی نظر آتی ہیں یہ آ سکتی ہیں اس پر مزید گفتگو سے پہلے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے واقعات اور تنبیہوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد حاضر میں جب دنیا تہذیب و ترقی کی اس ناقابل شکست مور تک آ چکی ہے یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے کون اس بے پناہ قوت اسلحے فوج طاقت اور تکبر کو جھکا سکتا ہے سورہ کاف کی چھتیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھی لیکن جب ہمارا عذاب آیا لگیں شہروں کو چھاننے کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے موسیقی موسیقی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے والی اقوام کی دو خصوصیات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے پہلا یہ کہ وہ بہت طاقتور اقوام تھی یعنی انہوں نے ایک مضبوط فوجی اور انتظامی دھانچہ قائم کر لیا تھا اور اس کے بلبوتے پر خطے میں تسلط حاصل کر لیا تھا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مخصوص فن تعمیر کے حامل بڑے بڑے شہر بنا لیے تھے یہاں یہ عمر قابل غور ہے کہ یہ دونوں خصوصیات آج کی تہذیب سے بھی تعلق رکھتی ہیں جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ذریعے وسیح عالمی تہذیب مرکزی ریاستی نظام اور بڑے بڑے شہر تو بنا لیے مگر یہ فراموش کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اقتطار آلہ سے ہی ممکن ہے قرآن کریم اور مضبوط تہذیبیں نہ بچا سکیں یعنی اللہ کے انکار اور سرکشی سے عبارت آج کی تہذیب کا انجام بھی گزشت اقوام سے مختلف نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا نبی نہیں رسول نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ رسول بھیجا گیا اور رسول نے دعوت اور تملیق کے ذریعے سے حجت قائم کر دی پورے طور سے حق واضح ہو گیا مبرہن ہو گیا اس کے بعد بھی اگر اس قوم کی اکثریت نے اس نبی کو اس رسول کو ریجٹ کیا تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی جس کی مثالیں قرآن مجید میں چھے جو آتی ہیں وہ بار بار آتی ہیں قوم نوح غرکن دی گئی قوم حود جس کو آد کہتے ہیں وہ تباہ ہوئی قوم سالح جس سے سمود کہا جاتا ہے وہ تباہ ہوئی صدوم اور آمورہ کی بستیاں جن میں حضرت لوت بھیجے گئے وہ ختم ہوئی اسی طریقے سے قوم شعیب مدین میں وہ مدین کی قوم ختم ہوئی اور حضرت موسیٰ بھیجے گئے فرعون کی طرف تو فرعون اپنے لاورشکر سمیت غرک ہوا اسی قانون کے تحت جب یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ رد کر دیا تو وہ مستحق ہو گئے تھے اسی عذاب کے جو عذاب کے تمام کافر قوموں پر آیا ہے ابھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس معاملے کو جیسے کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہ ان کو لیے گویا کہ ایک محلق مل گئی کہ ابھی اور یہ لوگ جو ہیں دنیا میں رہ لے اس کے بعد جب حضور کی بحصت ہوئی تو قرآن مجید میں ہے کہ دیکھو اب بھی تمہارے لئے ایک موقع ہے تم نے عیسیٰ کو رد کیا لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لو اور ان پر ایمان دے آو اصا ربکم ای ارحمکم و این اتو ربنا تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے لیکن اگر تم نے وہی نویش اختیار کی کفر کی تو پھر تمہیں وہی صدا ملے گی لیکن انہوں نے حضور کو بھی رد کیا تو یہ مستحق تو ہو چکے ہیں بہت عرصے سے کہ عذاب استعصال جس کو کہتے ہیں کہ جڑ کٹ دی جائے لیکن اس کو اللہ تعالی نے ذرا کیا ہوا ہے پوسٹ کون اس وقت کے لیے اور حضرت مسیح خود آ کر جیسے حضرت نور کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم غرق ہوئی یہاں تک کہ ان کا ایک میٹا بھی غرق ہوا حضرت حود اور حضرت سالے کی نگاہوں کے سامنے ان کی قومیں پر عذاب آیا حضرت نوسیٰ اور منی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کا لاؤ لشکڑ جو ہے وہ غرق ہوا ہے اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں ان کا آخری سزا آنے والی ہے اور ان کا وہ گریٹر اسرائیل جس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ گریٹر گریو یارڈ فردی جیوس بن کر رہے گا اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا اور حضرت امام مہدی کا پھر ان کا کیا امام مہدی تو اس کے بعد انتقال کر جائیں گے یعنی وہ ایک جنگ رہیں گے جی اس کے بعد جو ہے وہ سات سال یا کچھ ایسا عرصہ ہے کہ وہ رہیں گے اور حکومت عرب کے اندر قائم رہے گی اور یہ جنگیں ہوں گی اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا لیکن پھر حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ پھر ایک اور جنگ انہیں کرنی ہوگی اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج کے خلاف مستقبل کے بارے میں بیان کیے گئے حالات و واقعات کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے اس موڑ پہ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ماضی کے عظیم و شان محلات ان میں بسنے والے محذب طاقتور حضرات پر بھی نظر ڈال لیں ایک بریک کے بعد محتصر ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی